بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 29 میں 2022 برہو سو آواز نوزل قدر بمتابق 1644 سجری سعودی عرب کی تازہ سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں حسین سعودی عرب کے حال امہاں بزلتی ہوئی صورتحال اور بزلتے ہوئے قانون اور بزلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں آج کے نیس بلٹن کو مکمل دیکھئے شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سوڈان میں جنگ بندی کی خلاورتیاں امداد کی ترصیل میں رکاوٹ سعودی عرب اور امریکہ نے مشترکہ اعلامیات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان میں محدود مددی جنگ بندی کے گران متحارف فریقوں کی خلاورتیوں سے انسانی امداد کی ترصیل اور بنیادی خدمات کی فراہ میں بڑی رکاوٹ ڈالی ہے متحارف فریقوں نے اس وعدے کے باوجود کہ وہ سوڈانی عوام کی خاطر انسانی امداد اور ضروری خدمات کی بہاری کے لیے پور عظم ہیں خلاورتیاں کی ہیں جو کہ امدادی کوشوں میں رکاوٹے ہیں ترکاری خبر سعودی عظیر ایس پی کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ محدود مددی جنگ بندی پر عمل درامہ شروع ہونے کے پانچ دن بعد فریقین کی خلاورتیوں نے انسانی امداد کی ترصیل اور بنیادی خدمات کی بہاری میں رکاوٹ پیدا کی ہے مشترکہ اعلامیوں میں کہا گیا کہ فضائی حملوں اور ڈرونز کے استعمال پر پابندی ہے اس کے باوجود سوڈانی فوج کے تیارے ارزانہ کی بنیاد پر جنگ بندی کے دوران پروازے کرتے رہے ہیں جدہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران مصری تیارے کا ٹائر پھٹ گیا سعودی ایرپورٹ میں جدہ کی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتوار کی زبور لینڈنگ کے دوران ایجپٹ ائر کا تیارہ حادثے سے بچ گیا وغاد اکبار کے مطابق ایجپٹ ائر نے بیان میں کہا کہ جدہ کی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران فلائٹ ایم ایس سکس فور تھری کا ٹائر پھٹ گیا بیان میں کہا گیا کہ حادثے میں کوئی مسافر متاثر نہیں ہوا پائلٹ ٹائر پھٹنے کے باوجود تیارے کو بحفاظت رنوے پر اتارنے میں کامیاب ہو گیا کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا بیان میں کہا گیا ہے کہ تیارے کا معاینہ اور دیکھ بات کی جا رہی ہے جدہ ائرپورٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ لینڈنگ کے دوران تیارے کا ٹائر پھٹنے کے واقعی تحقیقات کی جا رہی ہیں تو مہا مسافر جو ہیں اس میں اللہ کے حکم سے محفوظ رہے ہیں ماریاتی دھوکہ دہی دو لوگوں کو اٹھائی سال قید اور ایک کروڑ ریال جرمانی کی سزا سعودی پبلک پروسیکوشن نے کہا کہ دھوکہ دہی سے رقم حسیانے والے دو لوگوں کو اٹھائی سال قید اور ایک کروڑ ریال جرمانی کی سزا سنائی کی ہے سرکاری خبرزنان جنسی ایس پی کے مضابق پبلک پروسیکوشن کے حدی زاران نے بیان میں کہا کہ ماری دھوکہ دہی کی ریپورٹ ملے پر سعودی شہری اور مقیم گھر ملکی سے پوچھ کر چکے گئے ملزمان سعودی عرب کے باہر ایک گروہ کے ساتھ ساز بات کیے ہوئے تھے ٹکنالوجی اور کمپیوٹر پروگرامی کے ذریعے آن لائن وارداتیں کر رہے تھے ملزمان ماریاتی دھوکہ دہی کے ذریعے گیارہ میلین ریال سے زیادہ کی رقم حسیان چکے ہیں پبلک پروسیکوشن کے عددہ نے کہا دونوں ملزمان کو پوچھ کچھ کے بعد سپیشل کورٹ کے حوالے کر دیا گیا عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر دونوں کو چودہ چودہ سال قید اور پانچ پانچ ملین ریال جرمانی کی سزا سنائی دھوکہ دہی میں استعمال ہونے والی ڈوائسز بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا پبلک پروسیکوشن کا کہنا ہے کہ مالیاتی دھوکہ دہی کے جرائم کو روکنے کے سلسلے میں پورظم ہے سعودی وزارت حج اور عمرہ کی وزارت نے آگاہ روحوں کے عنوان سے ایک انتباہی مہم آگئی جو ہے اس کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد سعودی عرب کے اندر سے حجاج قرام کو سعودی عرب کے اندر آنے والے آزمین کے لیے الیکٹرونک راستے کے ذریعے مناسق ادا کرنے کے لیے سرکاری علامیات جاری کرنے کے ضرور سے آگاہ کرنا ہے وزارت حج اور عمرہ نے حج کا احتمام کرنے والے متعلقہ حکام کی طرف سے تو میں تمام تیش ہدا جو قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا اور اس بات پر ضرور دیا کہ حج کی اجازت کے بغیر جو تصریح کے بغیر حج ہے اس کو خلاورتی سمجھا چاہتا ہے وزارت حج اور عمرہ نے اس مہم کے ذریعے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے اندر سے آنے والے جو آزمین حج ہیں ان کے لیے حج پرمٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے سرکاری پلیٹ فارم وزارت حج اور عمرہ کی ویب سائٹ اور نوسٹ امپلیکیشن ہیں جس میں جاری اکاؤنٹ اور ایسے لوگوں کے خلاف وارننگ دی گئی ہے جو کہ لوگوں کو حج کے نام پر اور کم قیمتوں پر حج کروانے کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں وزارت نے مزید کہا سعودی عرب کے اندر سے حج کے اجازت تامے کے درخواست دہندگان اسے اپشر پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ اپنے سرکاری اجازت تامے خود پرنٹ کر سکتے ہیں فلپائن سے افرادی قوت کی درامت کے لیے لاغت میں کمی سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ فلپائن سے افرادی قوت کی درامت کی لاغت کی انتہائی حد سترہ ہزار دو سو اٹھاسی ریال سے کم کر کے پندرہ ہزار نو سو ریال کرتی گئی ہے اس میں ویریو ایڈیٹ ٹیکس شامل نہیں ہے ترکاری خبنسہ اجنسی ایس پی کے مطابق وزارت افرادی قوت ریکروٹنگ مارکیٹ میں ریٹ کو کنٹرول کرنے اور افرادی قوت کی درامت کو جدید خضور پر سوار کرنے اور منظم کرنے کے لیے اقتماعات کر رہی ہے وزارت افرادی قوت اس سے پہلے ریکروٹمنٹ اجنسیوں اور کمپنیوں کو مختلف ملکوں سے افرادی قوت کی درامت کی انتہائی فیز کی پابند بنا چکی ہے ایٹھوپیا سے گھرلو عملہ درامت کرنے کی فیز 6900 ریال اور اس کے علاوہ سر الیون سے 7500 براؤنڈی سے 7500 ریال یوگنڈا سے 9500 تھائی لینڈ سے 10000 کینیا سے 10870 اور بنگلہ دیش سے 13000 اور سر لنکا سے 15000 ریال مقرر ہے اس میں ویٹ شامل نہیں ہے سیڈی وارک جدہ کلنڈر دو ہزار تیس چھوٹیوں کے توسیق کے ساتھ ہی سیڈی وارک میں بھی توسیق کا اعلان کر دیا گیا جدہ دو ہزار تیس کے ایونٹ کلنڈر میں سیڈی وارک کے علاقے کی گنجاش میں اضافہ کا اعلان کیا ہے کیونکہ زائرین کی بہت زیادہ مانگ ہے سکولوں کی چھوٹیوں کی وجہ سے اور سیڈی وارک کا علاقہ جدہ کے رہاشوں اور آنے والوں کے لیے ایک تفریحی مقام بن گیا ہے اور خوبصورت وقت گزارنے کے لیے کیونکہ اس میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے یہاں پر انٹرٹینمنٹ موجود ہے سیڈی جو واک ایریا ہے وہ دس اس کے علاقے لوجسٹری خدمات اور لجری ٹولز جو ہیں وہ کے انٹرنیشنل سٹینڈر فراہم کرتے ہیں یہاں پر آپ کو تمام جو مہم جوئی کر سکتے ہیں دلچسپ شوز ہیں گیمز ہیں سٹورز ہیں ریسٹورنٹس ہیں کیفے ہیں یہ خطہ ہر عمر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس کے لیے جدہ ایونٹس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ سعودی ایونٹس ڈاٹ ایسے پر جا کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں سعودی عرب اور فرانس کا پرائیوٹ شعبے میں اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال فرانس کی سو کمپنیاں صعودی عرب میں مہیا سرمائے کاری کے مواقع تراش کر رہی ہیں الیقتصادی کے مطابق سعودی عرب میں متعنات فرانسیسی سفید کی قیادت میں سو فرانسیسی کمپنیوں کے ایک وقت نے سعودی ہمارے ہائی سانت تو سچارت کانسل کا دورہ کیا سعودی فرانسیسی بزنس کانسل کے سبراہ ڈاکٹر محمد بن جو ہے ان کی سدارت میں سعودی سرمایہ کاروں سے ملاقات کی ہے سعودی دال حکومت ریاض میں جمالیتی ادویاض کا فورم کاسمیٹرک ٹویٹمنٹ سینٹر آن نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹ سینٹر اپنے پچھلے سیشن کے دوران حاصل کی شاندار کامیابی کے بعد اپنے چھٹے سیزن کو شروع کریں گے پچھلے سیزن میں اس نے اٹھائیس ہزار سے زیادہ ظاہرین کو اپنے طرف اٹرک کیا اور تقریباً ایک سو ہسپتالوں اور کاسمیٹرک جو طبی مراقض ہیں اس نے اس میں حصہ لیا اور تقریباً سو ورکشافٹ رہے ہیں اس کے قیام اور کاسمیٹرک میڈیکل سینٹر میں مہارت رکھنے والے انتہائی ماہر کنسلٹنٹس اور ڈاکٹرز کے ساتھ اوپن میٹنگز کا مشاہدہ کیا گیا اس فورم کو کاسمیٹرک عضویات کی دنیا میں سعودی عرب میں سب سے نمائیہ سلانہ تقریب سمجھات چاہتا ہے چار ڈیمو سے تانوے میلین مکہ میٹر لیٹر جو ہے وہ پانی چھوڑا چاہے گا سعودی وزارت مہاریت پانی وزارات نے کہا آئندہ دنوں میں سعودی عرب کے چار اہم ڈیمو کے دروازے کھول دیا چاہیں کہ تبک ویب سائٹ کے مطابق کھیتوں کو سراب کرنے اور ابھی نظام کے علاوہ سب سے زاروں کو بڑھانے کے لیے پانی فرام کیا چاہے گا وزارت نے کہا کہ انکفہا ڈیم وادی ہلی ڈیم وادی بیش ڈیم اور وادی تبالہ ڈیم سے ملوئی طور پر ستانوے میلین مکہ میٹر پانی چھوڑا چاہے گا چھوڑے جانے والے پانی سے مزارین کو نئے ذریع موسم میں کافی سہودت حاصل ہوگی ایرانی آزمین حج کا پہلا کافلہ جو ہے مدینہ منورہ پہنچ گیا ایرانی آزمین حج کا پہلا کافلہ مدینہ منورہ جو ہے پرنس محمد بن عبدالعزیز ائرپورٹ پہنچا سعودی پریسیجنسی کے مطابق سعودی ایرانی آزمین حج کو تمام سہولتیں فرام کر دی گئی ہیں امیگریشن کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں خصوصی بسوں کے ذریعہ رہائش گاہوں تک پہنچا دیا کیا واضح رہے کہ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ سعودی عرب کے تمام ایرپورٹ کے ڈاوہ بندر گاہوں اور سرحدی چوکیوں پر آزمین حج کے استقبال کے لیے مکمل تیار ہیں جنوبی کوریا کی ثقافت کو مصارف کرانے کے لیے جدہ میں فیسٹیول جنوبی کوریا کے جنرل کونسلیٹ نے جدہ میں دو روزہ ثقافتی تقریب کیا ہیں عرب نیوز کے مطابق کورین انٹرنیشنل سکول جدہ میں بنقضہ کوریا فیسٹیول کا مقصہ جنوبی کوریا کی ثقافت کو جذبیوں سے مصارف کروانا تھا فیسٹیول کی سرگرمیوں میں خطاتی کے ورکشاپ کھانا پکانے دستکاری کے سیشن روایتی لباس کا زون ایک فوٹو بود کروکی اور فن پاروں کی نمائش اور کھانے کے اسٹرانز شامل تھے خطاتی کی ورکشاپ میں آنے والے ویسٹرز کو مختلف کوریای طرزوں میں لکھنے کا طریقہ دکھایا گیا جبکہ دستکاری کے سیکشن میں آنے والے کاغذ کے تھیلے بنانے اور کاغذ کے پنکے کو لنگنے کا فن سیکھتے ہیں سعودی گول مارکیٹ میں اتوار کو سونے کے ریٹ میں استحقام رہا سعودی گول مارکیٹ میں اتوار اٹھائیس میں کو کربار کے آگاز پر سونے کے ریٹ میں جو ہے وہ استحقام دیکھا گیا اور آجر ویب سائٹ کے مطابق اکیس کرٹ ایگرام سونہ دو سو پانچ اشاریہ کتیس ریال میں فروخت کیا جاتا رہا اور اس کے علاوہ چوبیس کرٹ ایگرام سونہ دو سو چونتیس اشاریہ باسٹ ریال میں فروخت ہوتا رہا بائیس کرٹ دو سو پندرہ اشاریہ سفر سات اور ٹھارہ کرٹ جو سونے ہیں ایک سو پچھتر اشاریہ ستانوے ریال میں فروخت ہوتا رہا بات کریں گے آج سعودی کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں آج پاکستان کے لیے فوری بنگ دے رہا ہے پچھتر روپے اٹھارہ پیسے ایس ٹی سی پی دے رہا ہے پچھتر روپے چار پیسے تہویل آڈاجی دے رہا ہے پچھتر روپے دس پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے پچھتر روپے چاریس پیسے منی گرام دے رہا ہے پچھتر روپے چودہ پیسے تینی منی دی رہا ہے پچھتر روپے بیس پیسے اور اس کے اتحاد باندھ کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے لیے فوری بنک دی رہا ہے اکیس روپے ایٹ سیٹ پیسے سی سی پی اکیس روپے چونسٹ پیسے تیویٹ الاجی اکیس روپے باستٹ پیسے ویسٹر یونین اکیس روپے چوہتر پیسے منی گرام اکیس روپے اٹھاون پیسے انجاز بینک اکیس روپے اور پاہون پیسے یہ تمہارا اب تک کا نیوز گلیٹرن مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا شام چیپ جی کا نیوز گلیٹرن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے جازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم